اگر آپ بھی یہ سننا چاہتی ہیں کہ کیا لگاتی ہیں اپنے فیس پہ تو یہ فیشل آپ نے ایک دفعہ لازمی لازمی کرنا ہے اگر آپ بھی اپنی سکن کو فیر کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی سکن کو گلوئنگ سکن میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیشل ہائیلی ریکومنڈڈ ہے میری طرف سے یہ فور سٹپ فیشل خاص طور پہ آپ کی سکن ٹون پہ کام کرتا ہے گرمیوں میں جو کہ ہماری رنگت بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے اس کو سیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کی سکن کو گلاس سکن میں کنورٹ کرتا ہے صرف ایک بار کے استعمال سے ہی اس کے ویزیبل ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں تو اس فیشل کو کس طرح سے تیار کرنا ہے کس طرح سے اپنے فیس پہ پلائے کرنا ہے سب کچھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اور اگر چینل کو نہیں ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو اس کا سب سے پہلا اور مین سٹیپ ہے کلینزر آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس کی کلینزنگ کرنی ہے اچھا طریقے سے اس کی کلینزنگ کریں اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک کپ کچھا دودھ اس میں آپ نے تھوڑا سا حلدی پاوڈر ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا آپ نے کون فلور ایڈ کرنا ہے کون فلور میرے پاس یہاں پہ تھوڑا سا تھا اگر آپ تھوڑا زیادہ اس میں یوز کرنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اب ان تمام میٹریل کو ہم نے مکس کر لینا ہے بہت اچھا طریقے سے اور اس کو کنورٹ کر دینا ہے ایک نیٹ اینڈ کلین پین میں اس پین میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے چولے پر مسلسل چمچ چلاتے جائیں اس کو آپ نے جلنے نہیں دینا ہے بلکل آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو پاس کھڑے ہو کے پکانا ہے جب یہ پک جائے تو اس طرح کی کچھ کنسیسٹنسی آ جائے گی تو جب آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کی کنسیسٹنسی آ چکی ہے تو آپ نے اس کو چولے سے اتار دینا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے جب بھی بلکل اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے فریج میں رکھنا ہے کوئی بھی چیز اپنے فیس پر یوز کر رہے ہیں ہاست اور پر سمرز میں تو آپ نے اس کو فریج میں لازمی رکھنا ہے یہاں پر آپ میرے سکن کا ٹیکچر چیک کر سکتے ہیں کافی زیادہ ٹین ہو چکی ہے کیونکہ میرا سن ایکسپوزر کافی زیادہ ہے تو ٹین ہو چکی ہے کافی زیادہ سکن لیکن میں ابھی اس کو گلوئنگ اور وائٹنگ سکن میں کنورٹ کروں گی آپ کے سامنے ہی لائی ریزرٹس آپ نے دیکھ کے جانا ہے ویڈیو کو فل واج کریں گا تاکہ تمام سٹیپس آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے اچھے سے اپنے فیس پر اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ نے مساجن کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے اپنے فیس کو نیٹ اور کلین کرنا ہے اس میجیکل سے کلینزر سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ون یوز میں ہی میری سکن کا ٹیکچر کا کافی زیادہ چینج ہو چکا ہے جتی بھی گندگی اور ٹیننگ میرے فیس پر آپ کو نظر آ رہی تھی وہ کافی ہر تک ریموو ہو چکی ہے لیکن جب ہم نیکس ٹپس کریں گے تو بہت امیزنگ ریزرٹس ملے گے اب نیکس ٹپ جو آپ نے تیار کرنا ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے میجیکل سکرپ سکرپ کو تیار کرنے کے لیے آپ کو چاہیے سب سے پہلے چاول کا پاوڈر آپ نے یوز کرنا ہے چاول کا آٹا نہیں چاول کا پاوڈر یوز کرنا ہے اس میں آپ نے ایڈ کرنے ہے دو سے تین چمچ دہی کے پانی کے جو دہی کا پانی ہوتا ہے آپ نے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے آپ کسی بھی سٹرینر میں دہی کو ڈال لے تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں تو اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے گا اور اس کے بعد ایک چمچ آپ نے دہی ایڈ کر لیں اور پھر یہاں پہ آپ ایک چمچ ملائی کا بھی ایڈ کر کے تو اس کو تیار کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے اس کی سکربنگ کرنی ہے اپنے فیس کے اوپر اس کے بہت زبردست ہیزرز ہیں ویک میں دو دفعہ تو اس کی سکربنگ آپ نے لازمی کرنی ہے اچھے سے اپنے فیس پہ آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے all over the face آپ نے اپلائی کرنا ہے اور جنٹلی جنٹلی اپنے فیس پہ آپ نے اس کی مساجنگ کرنی ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساجنگ کرنی ہے بلکل اس کو آپ نے رگڑنا نہیں ہے اپنے فیس کو بہت آرام سے اور بہت سمودھ تریقے سے آپ نے فیس پہ مساجنگ کے سٹیپس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو میں ریزلٹس چیک کر پا رہی ہوں اس میجیکل سکرپ کے میری سکن جو ہے انسٹنٹلی گلو کرنا سٹارٹ ہو چکی ہے انسٹنٹلی میری سکن کی جو ڈڈ لیئر ہے وہ ریموو ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور جو اوریجنل کلر کمپلیکشن ہے وہ ریویل ہو رہا ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے زبردس لائیو ریزلٹس اب جو نیکس ٹیپ آپ نے تیار کرنا ہے وہ ہے مساج گلوئنگ مساج ہے یہ خاص طور پہ آپ کی سکن پہ گلو پروائیڈ کرے گی سن ٹریننگ کو ٹوٹلی یہ ریموو کر دے گی تو اس کے لیے سب سے پہلا اور مین انگریڈنٹ آپ نے لینا ہے کافی موسٹ فیورٹ انگریڈنٹ ہے وائٹننگ کے لیے برائٹننگ کے لیے بہت زبردس ہے یہ انگریڈنٹ ایک ساشے آپ لے لے 30 روپیز کا اس ساشے ملتا ہے کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے ایک ساشے آپ نے لینا ہے فل آپ نے جو پاؤنڈر ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اس میں آپ نے ایک چمچ شہد کے ایڈ کرنا ہے اور دو سے تین چمچ آپ نے دہی کے ایڈ کرنے ہے اور لاس میں آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچ کے قریب ایلویرا جل کا اگر آپ کے پاس فریش ایلویرا جل موجود ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مارکٹ والا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے اس کے مکسنگ کرنی ہے اور اس کے بعد ایک چمچ بیسن کا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بیسن ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے سمودھ سا فائن سا پیس بنا لینا ہے یہ خاص طور پر ورک کرے گا آپ کے کلر کمپلیکشن پر آپ کے ڈارک سپورٹس پر آپ کے فیس پر جو ٹیننگ ہو جاتی ہے جو افیکٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں جو کہ بلیک پڑ جاتے ہیں اور آپ کا جو کلر کمپلیکشن ہے وہ بہت زیادہ ڈل لگنے لگتا ہے تو اس پر یہ خاص طور پر ورک کرے گا یہ مساجنگ کا سٹیپ اب اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے all over the face apply کر لینا ہے خاص طور پر جہاں جہاں پر آپ کو ٹیننگ کا ایشو ہے جہاں پر اکنی ہے جہاں پر ڈارک سپورٹس ہے ایون جہاں پر آپ کو پگمنڈیشن ہے آپ وہاں پر بھی اس کو apply کریں بہت اچھے طریقے سے اس کی application کریں آپ اس کو other body parts پر بھی apply کر سکتے ہیں یہ پورے فیشل میں آپ نے اپنی نیک کو نہیں بھولا ہے اپنی نیک پر بھی آپ نے سیم ویسے ہی application کرنی ہے سیم ویسے ہی مساجنگ کرنی ہے جیسے کہ آپ اپنے فیس پر کر رہے ہیں تکہ یہ نہ ہو کہ آپ کی جو نیک ہے اس پر ڈڈلیر ہو اور وہ بہت زیادہ بلیک نظر ہے اور آپ کے فیس کا جو کلر ہے وہ برائیٹ نظر آئے تو یہ آپ نے نہیں کرنا اپنی نیک کو آپ نے ہرگیز نہیں بھولا یہاں پر مساجنگ کے سٹیپ میں کمپلیٹ کر چکے ہیں اور یہ رہے اس کے لائیو ریزلٹس اس زبردست مساجنگ کریم نے مجھے اتنے زبردست ریزلٹ دیا ہے آپ لائیو ریزلٹس اس کے چیک کر سکتے ہیں کہ میری سکن کا جو کلر کمپلیکشن ہے کافی زیادہ ایمپروو ہو چکا ہے لیکن ابھی ایک لاسٹ اپ باقی ہے جو کہ یہ پوری سکن کیر کو لوگ کر کے رکھ دے گا میرے فیس پر اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ لونگ ٹائم تک میرے فیس پر برقرار رہیں گے تو نیکسٹ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں ملتانی مٹی اور پھر تین سے چار چمچ آپ نے ایڈ کرنے ہیں ٹی مارٹر کے پلپ کے ٹی مارٹر کو اچھے ترکے سے آپ نے گریٹ کر لینا ہے اور جو اس کا پلپ ہوگا وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اچھے سے اس کے مکسنگ کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ کو کچھ لیکویڈ کی ضرورت پیش آ رہی ہو تو آپ نے ایک سے دیر چمچ کے قریب اس میں روز وارٹر ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے اس کے مکسنگ کر لینی ہے بہت زیادہ ٹھنڈک پروائیٹ کرے گا آپ کے فیس پہ یہ وائٹننگ ماسک آپ کے فیس پہ شائننگ لائے گا اور آپ کی سکن کو گلوئنگ سکن میں وائٹننگ سکن میں کنورٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا اچھے سے پورے فیس پہ اس کی اپلیکیشن کریے گا جب آپ اس کو اپلائے کر لیں تو اس کے بعد آپ نے سکون سے لیٹ جانا ہے آپ کو لٹری نیند آنے لگے گی اس ماسک کو لگا کے بہت زیادہ ٹھنڈک پروائیٹ کرتا ہے آپ کے فیس پہ آس دور پہ سمرز کے موسم میں بہت زبردست ہے بہت بینیفیشل ہے آپ کی سکن کے لیے یہ وائٹننگ ماسک اس پورے فیشل کو آپ نے ایک ویک کے بعد دوبارہ کرنا ہے اگر آپ بہترین ریزلٹ چاہتے ہیں اچھے سے پورے فیس پہ جب یہ ماسک آپ اپلائے کر لیں اور اس کو آپ نے ڈرائے کرنا ہے اور جب ڈرائے کریں گے تو اپنے فیس کو واش کریں گے تو کچھ اس طرح کی ریزلٹس آپ کو ملیں گے جیسے کہ مجھے ملے ہیں بہت امیزنگ اس فیشل نے مجھے ریزلٹ دیا ہے ہم پولر جا کے بہت زیادہ پیسز آیا کرتے ہیں ٹائم بیس کرتے ہیں لیکن یہ ٹوٹلی ویسٹیج آف منی ہے ویسٹیج آف ٹائم ہے آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے سکن کا نیچرل تریقے سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ فیشل کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ ہیلپفل لگی ہوگی اپنی سکن کی ٹیکسٹر کو اپنے سکن کی ٹیکسٹر کو اپنے لازمی اس کو ٹرائے کریں گے ویڈیو زیادہ بھی ہیلپفل لگے تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آؤں گے اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ